بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو اٹ عادل گندوز بے کون تھے؟ گندوز بے کا عثمان غازی سے کیا اختلاف تھا اور تاریخ گندوز بے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ڈراما ارتغل غازی میں یہ کردار ترکی کے کن اداکاروں نے ادا کیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں اور اگر آپ ڈراما ارتغل غازی کے کرداروں کی تاریخی حیثیت پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لنکس دسکرپشن میں موجود ہیں ناظرین گندوز بے حلیمہ سلطان اور ارتغل غازی کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نام اس کے دادا اور ارتغل غازی کے والد گندوز علب کے نام پر رکھا گیا تھا جنہیں سلمان شاہ کہا جاتا ہے تاریخ کے کچھ حوالوں میں سلمان شاہ کا نام گندوز علب لکھا گیا ہے تاریخ کی مشہور کتاب دولت عثمانیہ میں بھی سلمان شاہ کو گندوز علب کے نام سے پکارا گیا ہے اور ترک تاریخ کی قدیم کتابوں میں بھی سلمان شاہ کو گندوز علب ہی لکھا گیا ہے گندوز بے کی تاریخ پیدائش بارہ سو پینتیس بتائی جاتی ہے جب عثمان غازی پیدا ہوئے تو اس وقت گندوز بے کی عمر تقریباً بیس برس کے قریب ہو چکی تھی عام طور پر گندوز بے اپنے چھوٹے بھائی عثمان غازی کی بہت حمایت کرتے تھے مگر تاریخ میں کچھ اختلافات کے واقعات بھی ملتے ہیں جن کے مطابق گندوز بے کائی قبیلے کی سرداری کا عہدہ اپنے بھائی عثمان سے لے کر خود اس منصف پر براجمان ہونا چاہتے تھے ترکی کے پروفیسر سی میل کافہدار نے اپنی کتاب بٹوین ٹو ورڈ کے صفحات ایک سو پانچ اور ایک سو چھے میں لکھا ہے کہ گندوز بے کے عثمان غازی کے ساتھ اختلافات نہ صرف ذاتی تھے بلکہ قبیلے کے نظم الزبت اور دیگر پڑوسی قبائل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی تھے اتغرل غازی کے چھوٹے بھائی اور عثمان غازی کے چچا دوندار بے کے بھی عثمان غازی کے ساتھ اختلافات گندوز بے جیسے ہی تھے مگر عثمان غازی نے اپنے چچا دوندار بے کو قتل کر دیا تھا عثمان غازی دوندار بے کے برعکس گندوز بے کو زیادہ باعث تقریم سمجھتے تھے اور اکثر ان کے اختلافات کا کوئی مصبت حل بھی نکال لیتے تھے عثمان غازی کے خیال میں گندوز بے قبیلے کی بھلائی کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے جبکہ دوندار بے کی حرکات میں عثمان غازی کو بغاوت کا مادہ نظر آتا تھا گندوز بے جن کو بعد میں غازی کا لقب ملا انتہائی بہادر اور جنگجو انسان تھے ارتغرل غازی کے زیر سایہ رہتے ہوئے وہ نہ صرف تلوار کے بار کے ماہر تھے بلکہ ان کا کوئی تیر بھی نشانے سے نہیں ہٹتا تھا بازنتینی سلطنت کے ساتھ جنگوں میں گندوز بے کی شجاعت و بہادری قابل دیت تھی کائی قبیلے نے جب سلجوک سلطنت سے الہدیگی اختیار کر کے سلطنت عثمانیہ کے بنیاد رکھی تو اسمان غازی نے گندوز بے کو ایک بڑے علاقے کا نگران مقرر کیا اور گندوز بے نے بطور نگران اپنی خدمات سر انجام دی گندوز بے تیرہ سو تین میں دوران جنگ شہید ہوئے اور آپ کو سغوت میں ہی دفن کیا گیا ڈرامے میں گندوز بے کا کردار ترکی کے تین اداکاروں نے ادا کیا بچپن کا کردار یامین تیمن نے ادا کیا یامین دو ہزار دس میں استمبول میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں یامین نے پہلی مرتبہ اداکاری کی مگر کمال کی گندوز بے کی جوانی کا کردار ترکی کے خوبرون جوان اداکار عارف ڈیرن نے ادا کیا آپ انیس سو اکانوے میں استمبول میں پیدا ہوئے انتیس سالہ اداکار نے باقاعدہ اداکاری کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سین کیمسن نامی فلم کے ساتھ اپنے کیریئر میں قدم رکھا اور دو ہزار چودہ میں پہلی بار ٹی وی سیریز میں اداکاری کی جوہر دکھائے گندوز بے کے بڑھاپے کا کردار اداکار ایمرے بسالک نے ادا کیا آپ انیس سو اناسی کو استمبول میں پیدا ہوئے کئی فلموں ڈراموں اور اشتہارات میں کام کیا مگر جو پذیرائی آپ کے کردار گندوز بے کو حاصل ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو